مسلم لگ نون کے رہنما اور قائد حضب اختلاف چودر نصار علی خان کے الیکشن سے قبل چاروں صوبوں کے گورنرز کو برطرف کرنے کے بیان کی ملک کی مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین نے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو آئین کے خلاف ہو مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کیونکہ اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے اگر دستور کے مطابق صرف صوبوں کے حکومتیں تحلیل ہونے تک بات کی گئی ہے اور گورنرز اور پریزیلنٹ کے بارے میں نہیں ہے تو پھر یہ تو پھر کچھ اشیوز اٹھانے والی بات ہیں نیچہ جو بھی کام آئینی طور پر کیا جا سکتا ہے وہ آئینی طور پر ہوگا غیر آئینی کوئی بھی کام الیکشن سے پہلے نہیں ہونا چاہیے چودیس صاحب آپوزیشن کی لیٹر ہیں ان کے جو منمی آئے وہ کہیں جو میرا اپنا جو ویو ہے اس میں یہی ہے کہ یہ اس میں کوئی لوجک نہیں بنتی جو چیزیں نہیں ہیں آئین میں اس پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت فوکس کرنا مناسب نہیں ہے برسر اقتدار حکومت اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن قرار دیتی ہے مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اختلافات مصبت نکات پر ہونے چاہیے اختلاف بر اختلاف کا فارمولہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے کانسٹیٹوشن جو بھی الیکشن کمیشن اپنے رولز فریم کر رہی ہے اس وقت فریم ہوں گے اسی کے مطابق ہمیں آگے چڑھ کے الیکشنز میں حصہ لینا پڑے گا دیکھیں جی اگر اوورال سیٹ اپ ایک چینج ہو رہا ہے ایک نیوٹرل سیٹ اپ آ رہا ہے جو متنازن نہ ہو تو یقیناً گورنروں کو بھی ہونا چاہیے اور ایسے گورنرز ہیں جن کی پولیٹیکل ایفلییشنز ہیں اس اسیمبلی میں بے شک ہماری جتنے پولیٹیکل اختلافات رہے پارٹیز میں اسیمبلی کے باہر اسیمبلی کے اندر ہم لوگ اکٹھے ملے وی کیم ٹوگیدر ٹو دو وٹ وز ان دی انٹریسٹ پاکستان یہ کچھ ایسے مطالبات ہیں جس سے کہ الیکشن کو ڈلے کرانے کی بو تو ضرور آ سکتی ہے لیکن ان میں کوئی حقائق نہیں ہے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر چودر نسار علی خان کی جانب سے اعلیٰ عوضوں پر فائد شخصیات پر آئندہ انتخابات میں جانب داری کا الزام لمحہ فکریہ ہے پیپس پارٹی اور ان کے تحادی جماعتوں کے قائدین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ایسے بیانات دینے سے گرے اسکریں جو آئندہ آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہوں کیمیرمنٹ سابر علی کے ساتھ تاہر دار ای نیوز پارلمنٹ ہاؤس سلام آباد